موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید آپ لوگوں کو ہوفیلی پچھلے ہفتے کوئی شکایت نہ رہی ہو سب کو لیکن جیسے کہ قدرت کا وعدہ تھا کہ مارچ تھوڑا سا ریلیکس مہینہ آئے گا ہماری زندگیوں میں اور انشاءاللہ یہ جو تبدیلی ہے یہ آسمان کی طرف سے ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے رب تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں جیسے کہ ہم ہر باری کہتے ہیں کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ اندازوں کا علم ہے وہ بھی انسانی اندازے علم کی کیا دلیل ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی پیش گوئی کر رہی ہوں اور اس کی میں دلیل دے کے ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ پیش گوئی میں کیوں کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو ہے یہ وہ میں علم کی بات کر رہی ہوں کیونکہ الہام وحی پیغمبروں کی اولیاء کی صفات میں سے ہے یہ مجھ جیسے گنے گاروں پہ تو کشف اور یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں دو جما دو جو ہے وہ میں نے اپنے حساب کتاب سے اندازہ لگانا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو ہر باری تاکہ کوئی بھی اپنے اس عقیدے کو خراب نہ کرے اور اس سے صرف گائیڈ لائن سمجھا جائے سیونٹی تو سیونٹی فائف پرسن صرف گائیڈ لائن کے طور پر اس کو لیا جائے دوسری بات یہ کہ ہاو ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان صرف سکرین پہ یہ نئے جوائن کرنے والوں کے لیے سکرین پہ جو نمبر ہے واحد یہ نمبر ہے جو میرے اور آپ کے درمیان میں بریج بن سکتا ہے اس کے علاوہ میں کسی بھی میڈیم پہ نئی جواب دیتی صرف اس لیے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ نکالوں سے ہوشیار رہے ہیں اگر اس فون سے میری ڈیٹیلز آپ کے پاس آتی ہیں میری لڑکی آپ سے رابطہ کرتی ہے تو سمجھ لیں آپ سیف ہاتھوں میں ہیں آپ مجھ تک پہنچنے میں سیونٹ ایٹ ڈیز لگ ضرور سکتے ہیں لیکن اٹ لیسٹ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں آپ کے پیسے محفوظ ہیں آپ کی جو راز ہے زندگی کہ وہ محفوظ ہیں جو سب سے بڑی بات ہے جو سب سے بڑا عوت ہے اس علم کا سامیہ خان نے جوائن کرنے والوں کے لیے میرا نام ہے اور چار علم اللہ کے حکم سے اللہ نے جو دیئے ہیں اسٹرولوجی نیمرولوجی پارم میسٹری پلس کارڈز کارڈز ٹیرو کارڈز نہیں ہیں یہ ایک ایرانی علم ہے جب آپ مجھ سے ملتے ہیں پھر آپ اس کا ایکسپیڈینس کرتے ہو لیکن ساری ڈیٹیلز کہ کیسے مجھ تک پہنچا جائے گا وائیر ٹیلی فون یا ان پرسن میرے گھر میرے لاؤنج میں آپ کیسے آ سکتے ہیں کیسے میرے مہمان بن سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل صرف یہ جو نیچے سکرین کی اوپر نمبر ہے زیرو تھری زیرو ٹو ٹریپل فور ٹریپل سیون ساری ڈیٹیل صرف اس نمبر سے آپ تک پہنچے گی اس کے علاوہ بخدا کسی پہ بھروسہ مت کیجئے گا میں بہت دھوکوں کی جو ہے نا وہ سن چکی ہوں کس سے پہ میرا دل بہت دکھتا ہے اپنے لوگوں کے لیے اور جو دھوکے دیتے ہیں اللہ ان کا ایمان ان کا عقیدہ سرات مستقیم پہ رکھے ایک تھوڑے سے پیسے کمانے کے لیے آپ کسی کی مجبوری سے کھیل رہے ہو خدا رہیے نہ کیجئے اینیویز جی آج ہم مارچ کے دوسرے ہفتے کی بگننگ کرتے ہیں اور یہ تھا کہ ہاو ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان نمبر چل رہا ہوتا اس کے باوجود لوگ پوچھتے ہیں آپ تک کیسے پہنچا جائے تو یہ جو ہے یہ نمبر ہے کوئی ای میلز نہیں کوئی میسنجر نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی فیس بک نہیں کوئی فین پیج نہیں کوئی انسٹا پر میں جواب نہیں دیتی صرف اگر آپ نے اپنی ریڈنگ کروانی ہے اپنے انفرادی ذائچے کی تو وہ یہ نمبر آپ کو اور مجھے آپس میں جو ہے وہ کانٹیکٹ کرائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے ہورسکوپ کی طرف بغیر کوئی تاخیر کیے ملاقات ہوتی ہے ہورسکوپ کے ساتھ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں جیمینائز کو خوش آمدید برج جوزہ والے نہیں پتا کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے جن کا نام انگلش میں کی یا کیو اردو میں کاف کینچی والی ہے ڈنڈے والی ہے کبیر والی ہے کاسم والی ہے تو جن کے نام شروع ہوتے ہیں کی یا کیو سے وہ اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں کئی دفعہ ماں باپ بچاروں کو نہیں یاد رہتا دنی نہیں یاد آتا سال نہیں یاد رہتا تو آپ کا نام بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ آپ کی تاریخ پیدائش جمینائز یہ والا ہفتہ ہمارا ہے آٹھ مارچ سے لے کے پندرہ مارچ تک میں اس کو انڈ کر رہی ہوں تاکہ کنٹینیوٹی کا جو سلسلہ ہے وہ بنا رہے آٹھ اور نو جمینائز کوئی بڑا خرچہ نہیں کرنا آٹھ اور نو مارچ کو آپ نے کوئی بڑا خرچہ نہیں کرنا تاکہ جو ہے یہ والا جو ٹائم ہے وہ آپ کو کوئی ماں بعد میں ریگریٹ نہ ہو پیسے خرچ کر کے تو ذرا ہاتھ ہولا رکھنا ہے اور اگر کوئی انکسپیکٹڈ اور ایسا خرچہ آ گیا ہے جو نا گزیر ہے پھر تمہیں آپ کو نہیں روک سکتی پھر آپ برداشت کیجئے کیونکہ لیکن اگلے آنے والے دن اچھے ہیں تو لگتا آپ جلدی کور کر لوگے ٹینٹھ آف مارچ سے لے کے سکسٹینٹھ مارچ تک پھر الحمدللہ سارے دن آپ کی سپورٹ میں ہیں ماشاءاللہ کریئر وائز آپ کی قسمت کھلے گی میرے رب نے چاہا قسمت کے دروازے کھلیں گے باپ کے اوپر جو ہے اسی طرح یہ وقت جو ہے جیمینائز سٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا ہے پھر جیمینائز جو کہیں ہجرت کرنا چاہتے ہیں ملک بدلنا چاہتے ہیں کہیں اسائلم لینا چاہتے ہیں بیسٹ سال ہے ان چیزوں کو پرسیٹ کرنے کے لیے کیونکہ کچھ وقت ایسی ہوتے ہیں جب ہرڈلز نہیں آتی جو سٹوڈنٹس خواب دیکھ رہے ہیں کہ اچھی یونیورسٹیز میں جانے کا تو یہ دو ہزار اکیس والا سال جو ہے وہ آپ کے لیے سپورٹیو سال ہے تو اس کے بعد دس مارچ سے سولہ مارچ تک بلکل کیر فری ہو کے اب آپ جو ہے اپنی زندگی کو پلان کیجئے اب ہم آگے ایک ڈیٹ کی اوپر جو کہ آپ کو میں بہت ڈراتی تھی چار مارچ چار مارچ گاڑی آہستہ چلائیں حاسدین سے بچیں لوگوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں اب آپ کا وہ گھر ازاد ہو گیا یہی ہوتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے وہ یہ چیز ثابت کر دیتی ہے جب ہم اس نظام قدرت کو پڑھتے ہیں اب ستارہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈالے گا لیکن اوور کانفیڈنٹ آپ نے نہیں ہونا یہ والا جو ٹائم ہے یہ ایسے کر سکتا ہے کہ آپ کو ایریٹیٹ کرا دے تھوڑا سا اور آپ کے میان بی بی کے رشتے سوشل تعلقات یا آپ کے بزنس کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا آپ نے پینک سے کام نہیں لینا جیمینائز میں بہت وزڈم ہوتا ہے جیمینائز اتنا اچھا جانتے ہیں کہ ہاو ٹو جو ہے نا کانٹیکٹ پیپل ہاو ٹو انٹریکٹ ویڈ پیپل یہ سب سے زیادہ جو گرپ ہے جیمینائز میں ہوتی ہے یہ مشہور ہیں اس بات کے لیے تو آپ نے اپنی وہ روایتی سمجھداری سے کام لینا ہے کیونکہ یہ اس ستارہ آپ کے اندر اگریشن ڈال سکتا ہے اس اگریشن کو پوزیٹیولی استعمال کریں ووک کریں ایکسرسائز کریں ضروری ہے کہ لوگوں کے اوپر اگریشن نکالنا ہے ہم نے تو جی الحمدللہ ویسے تو میاں بیوی کے رشتوں والا ستارہ ٹھیک جا رہا ہے لیکن یہ تھوڑے سے پوارے والی کبھی پھپی ہوتی ہے نا یہ اس کا رول ادا کر سکتا ہے تو آپ نے اس کے شرارتوں میں بالکل نہیں آنا کریئر الحمدللہ کریئر میں اچھے ستارے ہیں اللہ تعالیٰ کاروبار کے مواقع ملیں گے کوئی گٹ لگ ہو جائے گی کوئی آپ کی کوئی ترقی ہونے کے امکانات ہیں تو کریئر ہاؤس میں بڑے اچھے ستارے جا رہے ہیں میرا رب کرے کہ جیمینائی تو ویسی بڑے امبشیوس ہوتے ہیں اپنے کریئر کو لے کے تو یہ والا جو سال ہے وہ آپ کی ترقیوں کا سال ثابت ہو خوشبختی کا سال ثابت ہو ابھی تک تو ایسا منظر نامہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اینیویز جیمینائی خبریں بھی دیجئے گا فیڈ بیک بھی دیجئے گا جیسی بہار مجھے نظر آ رہی ہے کیا وہ زندگیوں میں اتری کے نہیں اتری کیونکہ ساتھ جنوری کے بعد ستاروں کی پھر کی گھوم گئی تھی چار مارٹ سے ایگزٹ ہو گیا ہے تو اب انجوائی کیجئے اپنے سیف جرنی کو اور دوسروں کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ